آج ہم کسی کو معاف نہیں کرتے ہم سے کوئی زیادتی کرتا ہے چھوٹی سی ہمارے ساتھ ہوتا ہے سامنے کوئی ہم دشوانی پہ اتر آتے ہیں ہمارے شداروں میں ہی دیکھیں آپس میں لوگ لڑ رہے ہیں ہمارے پڑوسیوں میں دیکھیں آپس میں لوگ لڑ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں سیاسی جماعتوں کو دیکھیں ہم کس حد تک چوئے چلے جاتے ہیں ہم تیار نہیں کسی کو معاف کرنے کے لئے تو میری زندگی کا میں اپنی ذاتی زندگی کا آپ کو بتاؤں تو ایک ہی اصول ہے کہ میں یا تو معافی مانگ لیتا ہوں یا میں معاف کر دیتا ہوں اس کے علاوہ میں دوئی کام نہیں کرتا میں اگر سمجھتا ہوں یقین جانے میں اگر سمجھتا ہوں کہ شاید میں غلط نہیں ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سامنے والا سمجھ رہا ہے کہ میں غلط ہوں سامنے والا سمجھ رہا ہے کہ میں اسے جاتی کر دیا تو میں اسے بھی ایک کام کرتا ہوں کہ میں اسے کال کرے کہتا ہوں کہ بھائی میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اچھا میں آپ کو ایک اور بڑی دلچالتات بتاؤں اکثر ظاہری بات ہے ہم لوگوں ڈیل کرتے ہیں چیزیں ہوتی ہیں اور اللہ کی رضا کے لئے zu最近 Dan مافی مانگ رہا ہوں اللہ کی رضا کے لئے اکثر ہونجھ ہوا کچھ دوستیں مجھے محسوس ہوا کہ یار یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اسے زیادتی کر دیا حالکہ یہ زیادتی میں نے نہیں کی تھی کسی بھی شیو blanc تو میں نے اسے کال کی میں نے کہا یار آپ یہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کر دی ہے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں آپ مجھے معاف کر دیں میں نے اسے معافی مانگی اور میں نے فون رکھ دیا تلچیس بات یہ ہوئی کہ اس بندے نے آگے چھے آدیوں کال کرے بولی کہ یار ابھی رضوان جعفری کال آئی تھی اس نے مجھ سے معافی مانگی ہے اور مجھے لوگ کال کر رہا کہ یار آپ نے معافی مانگی ان سے میں نے کہا یار تو کیا ہوا میں نے کہا مجھے بندہ غلط سمجھ رہا تھا میں نے کہا نہ سمجھے میں اسے معافی مانگ لیتا ہوں کیوں مجھے معاف کر دیں بھائی تو ہمارے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کسی سے جو ہے وہ اگر تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے خیر اب یہ ہے کہ ہم نے سم نے یہاں سے نکلنے کے بعد میں آپ کو یود پارلیمنٹ کی بھی افر دیتا ہوں کہ آپ چاہیں تو یود پارلیمنٹ جوائن کر سکتے ہیں آپ کوئی پلیٹفارم ملے گا اور وہاں پر آ کر آپ جو ہے وہ آپ ہمارے پیش پہ جائیں تو ابھی ہماری سندھ کیابنٹ کے آپ لوگ سندھ میں ہیں ابھی تین صبحوں میں ایک ساتھ ہم الیکشنز کرا رہے ہیں سندھ پنجاب اور کی پی کے میں تو اتفاق سے آج ہی ہمارا اس میں ایڈ لگنا ہے یہ بتا نہیں لگ گیا ہوگا شاید آفیس سے ہمارے رات ہی میں نے اس کو اپروف کیا ہے تو تو آپ سب جو ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں جوائن کر سکتے ہیں آپ تاکہ آپ کوئی پلیٹفارم ملے اور آپ وہاں پہ اپلائے کوشش کریں ادروائز آپ اپنے طور پر آپ جو ہیں وہ آغاز کریں کسی بھی کام کا ٹھیک ہے آپ اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے جو آپ جو انڈیویجن ہوتا ہے اس کی بہت طاقت ہوتی ہے یہ بات یاد رکھیے گا لیکن جو گروپس ہوتے ہیں وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں تو پہلے آپ اپنا ذاتی ارادہ کریں تاکہ آپ ایک انڈیویجن ہوتے ہیں آپ کو ویلیو ملے پھر آپ جو ہے وہ اپنے ساتھ گروپ بنائیں اپنے ساتھ لوگ کو جمع کریں اور آپ جس علاقے میں بھی رہتے ہیں جہاں بھی رہتے ہیں اس کے ساتھ کام کرنا شروع کریں ہم بہت سے یود پارلیمنٹ کے یہ بلیف کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کا بڑا امپورٹن رول ہے ٹھیک ہے اور ہم گورنمنٹ پہ جہاں تنقید کرتے ہیں کہ جناب گورنمنٹ نے یہ صرف کچھ نہیں کیا صحیح تنقید بھی ہماری بہت ہوتی ہے اپنے ٹی وی شوز میں ذریعہ بھی میں کرتا ہوں یا ہمارے ایونٹس میں بھی ہم بہت زیادہ ڈائیلوگ سیشنز میں مختلف موقعوں پہ یا ایونٹس سامنے بیٹھ کے تک تنقید کرتے ہیں جو ان کے مسائل ہیں لیکن ہم یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ تنقید کرنا آسان ہے مل کے کام کرنا مشکل ہے اکثر سارے برے نہیں ہوتے اگر کئی کوئی اچھے لوگ بھی موجود ہیں گورنمنٹ کے اندر تو وہ ہم سے صاف کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ آئے ہم مل کے کم کرتے ہیں مجھ بہتری کے لئے کا اور ایسے تعداد زیادہ ہے مجورٹی ایسے زیادہ ہے تو چیزیں بہتر کرنا مشکل کام ہے اور تنقید کرنا آسان کام ہے تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی لوکل گورنمنٹ کے ساتھ اپنی اپنے ایم پی ایز ایم ای ایز کے ساتھ مل کے بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم آپ کی حیب کر سکتے ہیں اور ہم مل کے ایم پی قد کرا سکتے ہیں کام آپ کے خاص طور پر دیکھیں یہ جو خاص یہ جو سوشل ورک ہے یہ باہر آئے راز لوکل گورنمنٹ سے اس لیے اٹیچ ہوتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے نمائندے لوکل سطح پر موجود ہوتے ہیں جو منسٹرز ہوتے ہیں چیف منسٹرز ہوتے ہیں ایم ایم پی ہوتے ہیں ان کے ہلکے بڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ شاید آسانی سے دسترس میں نہیں آ پاتے لیکن لوکل گورنمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ دسترس میں آ سکتے ہیں اور ان کے ساتھ زیادہ کام ہو سکتا ہے تو ابھی تک جو میں نے گفتگو کیے اس میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال یا خیالات کا آپ اظہار کرنا چاہیں تو ہم تھوڑا سا آپ اوپن کرتے ہیں فورم جی بھائی آپ سے آپ میرے نام حمد بشارت ہے اگر آپ درہ نامانے تو یہیود پارلیمنٹ کے حوائے سے میں ایک قویسن کرنا چاہوں گا جو کہ کافی بل سے میرے دماغ میں ہے میں نے کہا کہ بھی بائی فیس ہی کریں گے لیکن میرا قویسن یہ ہے کہ میں پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں یہیود پارلیمنٹ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہمارے یا نوجوان اس میں بہت سے قرار دادے پیش کر رہے ہیں اور اتنا زبردست کام کر رہے ہیں جس کو جتنا سراج ہے کم ہے اور یوٹ کو ان سب چیزوں کی معلومات ہونا میں سمجھنا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے لیکن میرا قویسن یہاں پہ یہ ہے کہ میں نے جتنی بھی ایکٹیوریز دیکھی بہت اچھی لیکن ہم جب یوٹ کو پورا پارلیمنٹ سکھا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں تو میں نے ایک بھی نمائندہ آج سے یوٹ پارلیمنٹ کا ہمارے اوریجنل پارلیمنٹ تک جاتے میں نہیں دیکھا میں یہ سمجھنا ہوں کہ وہ جانا چاہیے تھا کیونکہ اگر یوٹ ہماری پارلیمنٹ میں جائے گی تو وہ سارے مسئل جو ہم یوٹ پارلیمنٹ میں جاگے کر رہے ہیں تو کیوں نہ وہ پارلیمنٹ میں سوال ہو جائے تو اس حوالے سے گچھ رائے ہیں یہ آپ کی بالکل اچھی رائے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لوگ نہیں گئے ہمارے لوگ گئے ہیں کافی اور دوسرا یہ کہ مسئلہ یہ ہے ایک پرابلم کیا ہے کہ پاکستان میں جو یوٹ پارلیمنٹ میں بنیادی طور پہ وہ ناجمان بھی آئے جنہیں آگے پولیٹکس میں جانا تھا لیکن اس کے علاوہ دلچسپ بات یہ ہے کہ زیادہ تر وہ لوگ آئے کہ جو انہی سیاسی جماعتوں سے مایوس تھے مثال کے طور پہ طلبہ تنظیموں کی مثال لیتے ہیں طلبہ تنظیمیں میں آپ نے یاد ہوگا کہ بوائلنس تھا ڈڑائی جگڑے مار دھار یہ سب چیزیں موجود تھی نا طلبہ تنظیموں میں ایک زمانے میں سٹوڈنٹ یونین ہوتی تھی ان کا بڑا زمدہ سی میج ہوتا تھا وہاں پہ بہت کالیٹی بچہ جاتا تھا جو سوشل ایکٹیویٹی کرنا چاہتا ہے آپ اپنے مزرگوں سے پوچھیں یا بڑوں سے پوچھیں وہ آپ کو بڑے قصے سنائیں گے سٹوڈنٹ یونینز کے ٹھیک ہے کہ جناب کیا زبردست نوجوان ہوتے تھے کیا مذاکرے ہوتے تھے کیا ڈیویٹ ہوتی تھی کیا پڑھنے لکھنے والے بچے ہوتے تھے لیبریریوں میں ہوتے تھے اور کیا انٹلیکچول بات کرتے تھے وہ سارے لوگ کہا جاتے تھے سٹوڈن یونین کے یا تلوہ تنظیموں میں تلوہ تنظیموں میں جب پہ پابندی لگی اس کے بعد تلوہ تنظیموں میں وائلنس آیا تو اس نے سیاست کا چہرہ بگاڑ دیا اور ایک پیرنٹس نے کہا بھائی تلوہ تنظیم نہیں جوین کرنا بچے نے خود بھی کہا کہ بھائی میں نہیں جاؤں گا ان لوگوں کے ساتھ کیونکہ وہاں پہ کون لوگ تھے وہاں پہ وہ لوگ تھے جو ماردار کرتے تھے دو گروہ پاپس میں لڑتے تھے امتحانات میں نقل کرواتے تھے ٹھیک ہے یہ سارا وہ اب ان میں جا کے ایک کونٹی بچہ کیسے بیٹھے ان میں ایک اچھے گھر کا بچہ جو کہ اپنا زندگیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہے اس گیتے میں کیسے بیٹھے تو اس کے پاس کوئی پلیٹ فرم نہیں تھا تو وہ یوٹ پارلیمنٹ میں آیا تو ایک نوجوان جو کہ پہلے ہی تنگ ہے سیاستی جماعتوں سے اور طلبہ تنظیموں سے وہ کچھ چھوڑ گے یوٹ پارلیمنٹ میں آیا ہے کہ چلو یہاں کہ میں اپنی گروہ منگ کرتا ہوں میں وہ اپنی آواز اٹھاتا ہوں اپنی چیزیں کرتا ہوں تو وہ سیاست میں پھر کیسے جائے گا ٹھیک ہے نا وہ تو کہہ گا میں اپنے آپ کو تھوڑا بہتر امپروف کرتا ہوں اور پھر میں اپنا کیریئر بناتا ہوں اچھا سارا ٹھیک ہے اور اس سے بہتر ہے کہ میں اس گن میں نہ پھروں ٹھیک ہے لیکن ہم نے کوشش کی کہ ہم اس کی سوچ بت لیں اور ہم نے اس سے یہ کہا کہ دیکھو ملک سیاستدانوں نے ہی چلانا ہے اور جب تک جو ہے آپ لوگ نہیں آوگے سیاست کے اندر سیاست میں آنا ایک مشکل گام ہے ایک الیکشن لڑنے کی نہیں کروڑوں روپے چاہیے یہ سرمایہ دارانہ وڑے رانہ نظام جو ہے وہ آج بھی سیاست میں چل رہا ہے اور وہی موجود ہے تو ایک مشکل گام ہے وہ سر طبقے کے نوجوان کا سیاست میں آنا اور ڈڑنا ٹھیک ہے جانا اور یہ تو سارا پیسے کا کھیل ہے آج ایک چھوٹا سا بینر بھی بنانا ہو تو چھے سو روپے کا جو کھمدے پر پول میں بینر لگتا ہے وہ بھی چھے سو روپے کا ہوتا ہے دس لگانے پڑ گئے تو چھے سا روپے ہوئے کہاں سے لے گا ہو پھر اپنا ایک چھوٹے سے بیس لوگ کو بلا کے ایک چھوٹے دعوت کر رہی بڑھ گئی سیاست میں تو روزانہ کا کام ہے روزانہ کا پچھے سار روپے کھانا بن رہے ہیں کہاں سے دے گا ہو تو یہ مزاق بات تو نہیں ازاست کرنا تو یہ میڈل کلاس کے لیے ایک بڑا مشکل کام تھا جو ہمارے بعد میجورٹی نوجوانوں کی آئی اور یہ جو ایج ہوتی ہے اس میں بنیادی طور پر پینٹس بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تم اپنا کیریئر بنا کل کو تم نے بھی شادی کرنی ہے چیزیں سارا جو سلسلہ ہے گھر کو سمالنا ہے تم یہ کن چکروں پڑھ گئے ہوئے تو آپ ایک سوچ تو بنا سکتے ہیں لوگوں کی لیکن کسی کو ہار پکڑ کے آپ نہیں لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے یقین ہے اس بات کا کہ ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں ان میں میجورٹی ان لوگوں کی تعداد ہے میں خود جانتا ہوں ذاتی طور پر جو کہ آنے والے وقتوں میں آپ کو سیاست میں نظر آئیں گے اگر ایسا ہے تو بلکل آئیں گے وہ آج کوئی اپنی ڈگری کپڈیٹ کرنا چاہ رہا ہے کوئی اپنا کیریئر بنانا چاہ رہا ہے کوئی اپنے آپ کو تھوڑا سیٹ کرنا چاہ رہا ہے آپ میں اس قابل ہو جاؤں پھر میں کوئی دوں گا اس انتظار میں ہیں بہت سارے لوگ کیونکہ میں نے کہا سیاست ایک مشکل کام میں ٹھیک ہے یا تو آپ آلیکار بن جاؤں آگ بند کر کے جیئے نعرہ لگاؤ جو بھی سیسی جماعت کا اور وہ صحیح بولے غلط بولے آپ کرتے جاؤں لیکن اگر آپ کے اپنے نظر یاد دیں تو اس پہ آپ کو پھر جو ہے خود کو مصبوط ہونا پڑے گا ایک چیز ایڈ کر سکتی جی لاست سیشن میں آپ نے کہا بھی تھا کہ شاید وہ ابھی بات نہیں کیلئے کہ بیس سال پرپیر کرنا خود کو کسی پارٹی کے طور پر نمائندہ ہونے کے لیے یا بیس سال تک کام کرنا تو وہ دو الگ چیزیں کام کریں تاکہ وہ چیزیں مو اور وائپی کے کافی مہنے لوگ خود دیکھیں جو کہ سیاسی جماعتوں کو رہنمائی بھی دے رہے ہیں لائک یود کانسلز کے ساتھ کام کریں پارلیمنٹ کے لوگوں کے ساتھ کام کریں پر اس گھوٹ کہ خود سے بھی وہ چیزیں کی جائیں انشاءالہ آگے آنے والے بلکل میں نے 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 یاد دلائی تو میں کر دیتا ہوں میں نے کہا تھا یار کہ عمران خان صاحب نے 22 سال جدو جہد کی اور آخر میں انہیں وزیرادم بننے کے لیے کیا کرنا پڑا وہی سارے سرمایہ دار انہی وڈیروں کو لینا پڑا انہی ایک گاؤں کے اندر ایک جگہ پہ ایک آدمی مجبور ہے کہ یار یہ جو میرا وڈیرہ ہے یہی مجھے میں تھانے میں جاؤں گا تو مجھے بچائے گا یہی میری فصلوں کی حفاظت کرے گا یہی میرے بچوں وہ تعلیم دے گا یہی میرا سارا کچھ کرے گا تو اس کی آنکھیں بند کر کے وہ وڈی دے گا اس کو اور کس کو دے گا کیونکہ فیلئر ہے ریاست جو ہے وہ اس کو امپاور نہیں کر رہی اگر آج وہ ازاد ہو جائے اسے پتہ ہو کہ جناب مجھے انصاف اور انصاف کی بنیاد پہ انصاف ملے گا تانے سے مجھے جو ہے سرکاری سکول پڑھا ہوئے یہ میں کسی کی بھیگ پہ نہیں پڑھ لاؤں یہاں پر جو ہے میرا بچہ پڑھے گا یہاں پر سب کچھ تو پھر وہ ازاد ہوگا اپنے وڈ دینے کے اندر لیکن چند لوگوں کی اجارہ داری ہے اس ملک کے اندر آج بھی وہ جاگرد دارانہ نظام جو ہے موجود ہے وہ الیکٹیبلز ہیں انہوں نے عداز بھی جیتنا ہے تو امران خان انہوں کو نہیں لے گا تو کس کو لے گا اسے وزیر آدم بننا ہے تو بیس پچیس سال تک اگر یہ اسی طرح سے وزیر آدم بننا ہے تو ہم کیوں نہ اس پچیس سال کی جدوجہد کے بجائے ایک سال کی جدوجہد کریں ہم ایک سال میں وہ گروپ بنائیں کہ ہم جو ہیں وہ اثر انداز جس کی بھی حکومت ہو ہم اپنا ایجنڈا لے کے جائیں کہ بھئی ہم یہ بات چاہتے ہیں اور آپ یہ کیجئے میں اس سیاسی بات آج کرنا نہیں چاہ رہا لیکن آپ بہت ساری باتیں منوا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور حکومتیں اب اس جگہ پہ آگئی ہیں آج اس سوشل میڈیا کے دور پہ انہیں کرنا ہوگا یہ بھی میں بتا دوں اگر آپ حق کی بات کریں گے تو اب وہ پرانا دور گیا کہ جناب آپ آوازی اٹھاتے رہے ہیں آپ کوئی سننے والا نہیں ہیں آج وہ بات ماننی پڑے گی اپنے اندر اتنا دم لے کر آئے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی جناب اتنا پیسہ اتنا کروڑوں اور مور پہ لگا کے اور وزیراعظم بنے اور حکومتیں بنائے ہم اس ایک سال کے اندر جو بھی وزیراعظم بنائے جو بھی وزیراعظم بنائے جو بھی میئر ورہ ہے اس سے آپ اپنی وعد بنوا سکتے ہیں میں آپ کو یہ وعد بدا دوں گا ایٹی سے آپ کے طرح یہ دم آنا چاہیے اور یہ دم آپ کو پچیس سالی ضرورت نہیں ہے آپ کو چھے مہینے کی ضرورت ہے سلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم میں نظیر احمد بات کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جتنے بھی یہ جو فانڈیشن وغیرہ بنیں باہر او کام کر رہے ہیں بچوں پر جو پہلے سے ہی ایڈیوکیٹر بچے اب انتہاو سے انحالی بھی اس کے خلاف تر کہ گدہ گری پاکستان میں بہت زیادہ ہے اسپیشلی کراچی میں اگر آپ پاکستان میں تو ٹوپٹین میں آتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے پانچ سال چھ سال 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 کے بچے سے جو بیگن کرے بڑے ہو کہ وہ پھر موالی بن جاتے ہیں کیا کرتے ہیں سمجھ سے بات اگر اس کے لیے بھی کوئی نظام بنائے جائے ان کو بھی ایڈیوکیشن دی جائے ان کو اس لیے ایسا ادارہ بنائے جائے جس طرح سے آپ یوگ جو بھی اکشدار ہیں ان کے لیے بھی کوئی اس طرح نظام ہونا چاہیے تو آپ کی اس پارے بھی کیا لائے دیکھیں میں اکثر سوچتا تھا کہ یہ سلانی والے کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو ٹھیک ہے تو اتنے سالے لوگ کو کھانا کھلا رہے ہیں اس سے زیادہ بہتر یہ نہیں ہے کہ یہی پیسہ کوئی ایسی جگہ بنا دیں جس میں لوگ ہنر سیکھیں اور ان سے کھانے کے بجائے لوگ اپنی خود کھائیں میں کسی میں سوچتا تھا تو میں نے ٹی وی شو کیا ان لوگوں کے ساتھ اور یہ سوال میں نے وہاں کیا مجھے اس کا بڑا خوبصورت جواب ملا اب مجھے جواب یہ ملا کہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ستکے کے زکاة کے فطرے کے بکرے کٹواتے ہیں ہم اس کا لوگوں کھانا کھلاتے ہیں لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے ہم یہ کام کر رہے ہیں کوئی اور یہ کام کر دے جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیکے نا ہم یہ کام کر رہے ہیں وہ کوئی کھانا کھلا رہے ہیں آپ یہ جو ہنر کی بات کریں ٹھیک ہے کوئی دوسرا بندہ آئے وہ یہ کام کر شروع کر دے تیسرا بندہ آئے وہ یہ کام شروع کر دے وہ الگ باتیں اسے لانی نے پھر خود بھی یہ کام شروع کر دیا اور وہ یہ کام بھی کر رہے ہیں لوگ کو کمپیٹر سکھا رہے ہیں اور منرمندی کی چیزے سکھا رہے ہیں روزگار کی چیزے سکھا رہے ہیں وہ لیکن اس وقت نہیں سکھا رہے ہیں جب میں پرانی بات کر رہا ہوں تو بات بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہر آدمی ہر گام نہیں کر سکتا اب ہم یہ کام کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے کہ جناب ان بیگر کے سوپ نہیں سونا چاہے اب ایک گروب اٹھے وہ کرے بیگر کے لئے کام ایک اور گروب اٹھے وہ کہے کہ جناب یہ شادیوں میں جب کھانا زائی ہوتا ہے وہ اتنا بچتا ہے اور پکتا ہے ہم اس کا جمع کریں گے روزانہ رات کو اور ہم جا کے لوگوں کھانا کھلائیں گے وہ کھانا ٹھیک ہے ایسا ہو رہا ہے ایک اور گروب اٹھے ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا اگر آپ کسی کو کہیں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں یہ دوسرا کیوں نہیں کر رہا ہے تو یہ بات بات رہتا ہے وہ یہ کام کر رہا ہے دوسرا گروب اٹھے وہ دوسرا کام کرے تیسرا گروب اٹھے ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو آپ جس کام کو سمجھتے ہونا چاہیے اچھا بہت سارے کام حکومتوں کی ہوتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں ابھی سن اسیمپلی میں ایک بل آ رہا تھا کہ سن میں گدہ گری پہ پابندی لگ رہی تھی آپ کو پتا ہے یہ بات وہ آتے آتے ابھی رگیاں معاملہ لیکن آ جائے گا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اور مجھے امید ہے اور میں اس کے سپورٹ میں ہوں کہ یہاں پہ گدہ گری پہ پابندی لکھ جائے گی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ربزانوں میں تین لاکھ لوگ کراچی آتے ہیں سبھیک مانگنے کے لیے پورے پاکستان سے تو یہ ایک پروپر پروفیشن ہے یہ وہ معصوم نہیں ہے آپ انہیں اگر پڑھانا بھی جائیں گے نا انہیں پڑھیں گے بچے تو یہ اور یہ ایک بہت بڑا نٹورک ہے اس میں بچے اقوابی کیا جاتے ہیں ان کے آزا بھی بہت سارے ایشوز ہیں اس کے پیچھے اس کے پوچھے پورا ایک گینگ کام کر رہا ہے اس پر پروگرامز ہی ہوئے بہت سارے اس پر مختلف ڈرامے بھی آئے ہیں فلمیں بھی آئیں ہیں تو اس پر جو ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ حکومتوں کے کرنے کی ہوتی ہیں اس پر پھانے انوالو ہیں اب میں نے ایک سوال کیا کسی سے کہ کراچی میں ٹاپ ٹین جگہیں کونسی ہیں جہاں پر بھیگ سب سے زیادہ ملتی ہے ایک مثال کے دور پر اس کا جواب بھی بڑی دلچسل بات ہے مجھے مل گیا ٹھیک ہے پتہ چلا جناب تاریخ روڈ کا ایک سگنل ہے شہد ملت کا وہاں پر سب سے زیادہ بھیگ ملتی ہے اب دلچسل بات یہ ہے کہ وہاں سب کو پتا ہے لیکن کھڑے وہی چھے فقیر والے ہوتے ہیں وہاں پر پورے کراچی فقیروں وہاں کیوں نہیں آجتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا نظام چل رہا ہے ٹھیک ہے تو بات یہ ہے یہ سب جو ہے تو یہ بہت بڑا ہمارے میچ کے لئے بھی بڑا خراب ہے فارنڈرز جب آتے ہیں ان کو اس طرح دیکھتے ہیں بیگرز کو تو یہ اس کو بھی دیکھنا ہوگا جی اور کوئی بات اس میں آپ کا سوال میں سمجھتا ہوں یہ ہونا چاہیے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ کوئی سوشل ورک کرنا چاہتے ہیں اپنے معاشرے کے لئے بہتری کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے کریں گے چلیں یہ سوال میرے آپ سے آپ بتائیں آپ کیسے اس کا آواز کریں گے یہاں سے نکلے آپ تین دن رہنے کے بعد اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ کریں اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کے لئے کچھ سوچا ہے آپ نے کیسے کریں گے چلیں یہ بتائیں کیا کریں گے بعد دوبارہ وہی چلو ہو جائیں گے جیسے تھے آپ یا آپ کہیں گے نہیں یا میں اپنا سنڈے کا ایک دن جو ہے ہم مل کے کچھ کریں گے ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر ہم میڈیکل جیسے میں آپ کو آفر دیتا ہوں چلیں گے یا میں آپ پر آفر دیتا ہوں آپ کو کراچی میں کسی بھی علاقے میں میڈیکل کیم لگا رہا ہے میں فری لگوا کے دوں گا ڈاکٹرز بھی دوں گا دبائے بھی دوں گا ساری چیزوں دوں گا اب آپ مجھے بتائیں آپ میں سے کون ہے جو اپنے علاقے میڈیکل کیم لگانا چاہتا ہے مجھے بتائیں میں تیار ہوں دینے کیلئے آپ کہیں کہ ہم ہر مہینے کے پہلے سنڈے ہر سنڈے کو بھی چھوڑے چلیں مہینے میں ایک دن ہر مہینے کے پہلے سنڈے اپنی کچھی عبادی کے اندر ایک میڈیکل کیم لگائیں گے جہاں پہ ڈاکٹرز کو لوگ نہیں دکھا پاتے علاج نہیں کروا پاتے میڈیسن نہیں ہے ان کا چیک ہونے چاہیے فری وہاں پہ کچھ ٹیسٹ بھی کروا ہوں گا دو تین جو بنیادی ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ لوگاں پیسے نہیں ہیں وہ ٹیسٹ نہیں کروا پاتے وہ ٹیسٹ بھی ہوں گے چلیں اب بتائیں کون کرے گا یہ صرف کراچی میں ہے اور کون سے علاقے بتائیں کراچی سے آغاز کریں گے اس کے علاوہ اباری علاقہ تو اٹک ہے اٹک ہے اچھا چلیں ابھی تو چلیں آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں تو یہاں کی بات کر لیتے ہیں ہاں سہیدہ باد ہاں سہیدہ باد میں ہو سکتا ہے ملکل ٹھیک ہے تو آپ یہاں کا علاقہ کریئٹ کریں کہ آپ اپنا ظاہری باتیں میڈیکل کیم لگائیں گے اس کے لئے میں بیدرز لگانے ہوں گے وہ سوشل ورک کریں ایک ہفتہ آپ لوگ کو بتائیں کہ جناب فلا سنتے کو فلا جگہ میں میڈیکل کیم لگ رہا ہے آپ آئیے ڈاکٹر سے اپنا جو ہے ٹیسٹ کروائیے آپ کے فلا فلا شگر ٹیسٹ ہے بنیادی جو دو چاہ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی ہم کر رہے ہیں اس کے اندر فری دبائے بھی ہم اس کی فری دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ خدمت ہوگی بہت بڑی لوگوں کا بھلا ہو جائے گا بہت سے لوگ نہیں جا پاتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہینڈی کیپ ہوتے ہیں مثال کے طور پر وہ ٹرائیویل نہیں کر سکتے تو ان کو ان کے علاقے میں فیسیلیٹی مل جائے گی ٹیسٹ ہو جائیں گے تو اس طرح میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس طرح کی کچھ چیز آپ آغاز کریں اگر آپ یہ تین دن لگا رہے ہیں تو اس کے بعد آپ بولیں کہ جناب یہاں سے نکلنے کے بعد ہم کچھ کریں گے وہ کیا کریں گے میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے ایک تو میڈیکل کیپ کی بات ہو گئی ٹھیک ہے دوسرا بتائیں اور کیا ہوں کر سکتے ہیں مثال کے دور پر چلیں دوسرا کام بھی میں ہی دیتا ہوں آپ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں پودے لگاتے ہیں ابھی یہ موسم ہے بہار کا ٹھیک ہے یہ آئیڈیل موسم ہے فروری اور مارچ کا جس میں آپ جو ہے وہ اس طرف آپ کو بڑھنا چاہیے اور پودے لگانے چاہیے ٹھیک ہے بہار کے موسم کے اندر آگے اس موسم کا سیدھن آ جائے گا وہ بہت زیادہ اچھا سیدھن ہوتا ہے لگانے کا اگر آپ گرینڈری پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو پودے بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ بولیں گے چنا ہم نے سو درک لگانے اپنے علاقے کے اندر اچھا پودے کا تعلق یہ بس ذہن میں رکھئے گا لگانے سے نہیں ہے خیال رکھنے سے اگر آپ کسی سڑک پہ کسی فرپات پہ پودا لگا دیں اب بول جائے اس کو تو وہ پھر پیسے ذائی کیا اپنے قوم کے بیکار ہوگیا نا دو دن چلے گا بیکار ہو جائے گا اگر آپ اپنے مدرسے میں ہی یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ مدرسے میں ایک جگہ ہے چھوٹی سی یہاں پہ ہم جو ہے گراس بھی لگاتے ہیں یہاں پہ ہم کچھ پودے بھی لگاتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے ہمارے یہاں پہ ہم درک لگاتے ہیں کل کو درک بنے اور آپ ذمہ داری لیں کہ جناب اس کو میں روزانہ دیکھوں گا کہ یہاں پہ پانی دالا جا رہا ہے نہیں جا رہا اس کا خیال رکھا جا رہا ہے نہیں جا رہا تو آپ وہ پلان کریں ہم آپ کو پودے دیتے ہیں آپ لگائیں آپ کی یونیورسٹی میں آپ کی گھر میں آپ کے مولے آپ کے قریبی پارک جہاں پہ اس کا والی موجود ہے لا وارث نہ ہو پودا اس کا کوئی وارث ہو اگر وارث ہے تو پودا لگائیں نبندہ نبندہ لگائیں جی بھائی رضیان بھی ویسے تو آپ کے ساتھ دو پروجیٹ ہمارے ہوئے کے گرین بھی کے حوالے سے جس میں ایک گرین کراچی اور کلین کراچی اور ایک گرین ریبولیوشن کا تو میرا تعلق ایسے لوگل گورنمنٹ سے بھی ہے ڈسٹرک سانٹرل سے اچھا ڈسٹرک 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 لیکن میں اس کو علاقہ ہی سطح بھی ملے کے جانتا چاہتا ہوں تو ایک ہمارا یہ پروجیٹ بھی ہو سکتا ہے دوسرا میں ایک پروپوزل ایسا بھی کو ڈیزائن کر کے دے دوں سکول کے اندر جو ہے پرنسپ ٹیچرز کی کچھ شورٹیج ہو ذرہ بھی چل رہی ہوتی ہیں تو ایک ایسی ایکٹیویٹی بھی ہو جائے کہ بچوں کو جو ہے وہ آکس فورٹ لیول کا جو سلیویٹس نہیں مل پاتا ہے تو ایسا کچھ پروژیک کر لیا جائے کچھ ایسے جو ہے وہ سٹوڈنٹس جو آنکس فورٹس کی تعلیم حاصل کی میں آپ کے پاس ایسے ہیں کچھ یا وہ لوگ جیسے کہ آپ کے ڈیویٹس سایٹ آئی کونسل کونسل جو ہے وہ نکلے ہیں جس میں آگے سر عبانی صاحب ہیں تالہ صاحب ہیں شہزادی قبل یہ لوگ آئے ہیں اور بچوں کو مبائسے اور تقریر کے حوالے سے جو ہے ٹپ سائن ٹرکس دیں اس کے لئے پھر کونسل ہال ہے تو وہاں پہ ہم ان کا کوئی ایک سیمینار اس طریقے کا رینج کروا دیں دوسرا گرینری کے حوالے سے کچھ سکول ایسے ہیں ہمارے کہ جہاں پہ گرینری بلکل بھی نہیں ہے تو اس کے لئے پلانٹس آپ اگر پروائیڈ کردے تو لیبر میں دے دیتا ہوں تو پھر جو سکھی اثر کیا سا ٹیم آئی ہے اس کو بھی ہم اس میں انگیج کریں تو یہ پروجیکٹ بھی ہمارا ہو سکتا ہے کہ اسکول میں افتہ سفائی مہم کر دیتے جس میں لیبر میں پروائیڈ کر کے مشینری لگا اس کی سفائی کرما دوں اور اس میں ایک اربن فورسٹ کا بھی پروگرام ہے سندھ گورنمنٹ کا جو کہ ہمارے پاس تیار رکھا ہے ہمیں سندھ گورنمنٹ نے دیا ہے اور ہمیں ایڈنٹیفائی کرنی ہے کچھ جگہیں پورے سندھ میں صرف کراچی میں پورے سندھ میں کہ جہاں پہ ہم آرٹیفیشر فورسٹ کریں گے کچھ مصروفیات کی وجہ سے ہماری بھی مصروفیات ہیں شاید ان کی بھی مصروفیات ہیں تو وہ فائنل نہیں ہو پا رہا ہے لیکن ہم وہ بھی کر سکتے اس سے کسی ایک جگہ پہ ہم ایک فورسٹ کر سکتے بہت ضروری ہے آرٹیفیشر فورسٹ بنانا شہروں کے درمیان کے اندر تو اس سے بھی آغاز ہو سکتا ہے اس میں پوری گورنمنٹ آپ کو ہر طرح کی فیسیلیٹی دے گی فائننشل بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی چیزیں بھی اور ساری چیزیں جو ہے اس سب چیزیں ہو سکتی بلکل ہو سکتی